بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ڈیو وچر ڈیو سبسکرائبر امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین عالت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈرشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر پروفیسر احمی رزا آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اقبال سیریز جو ہے نا تحریر کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تحریر پر بات کرنے سے پہلے یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو بھی بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں پھر آپ کو ٹاپک سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اردو میں آپ جب لفظ لکھتے ہیں کوئی بھی لفظ لکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے لفظ لکھا کمالات آپ نے لفظ کیا لکھا کمالات آپ بے شک ساتھ جو ہے نا اس کو رف کاپی پہ لکھیں لفظ لکھیں جی کمالات اب کمالات بسیکلی کیا ہے اس میں کما لا اور تے پہ جا کے آپ نے موقوف کر دیا اس میں آپ کے جو ہے نا وہ تین سہلے والے کٹھے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تین جگہ پہ آپ کی الگ الگ سوت جو ہے وہ آ رہی ہے اور تین جگہ پہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہے نا وہ بن رہے ہیں اور ایک یا دو عرفوں کو جوڑ کر آپ نے ایک لفظ بنایا اور ان لفظوں کو جوڑ کر پھر آپ نے ایک بڑا لفظ بنایا ٹھیک ہے جی سمجھ آگی بات کی کمالات جمالات اسی طرح آپ لفظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ اردو میں ہی لکھتے ہیں بین الاکوامی بین الاکوامی ٹھیک ہے جی یہ جو اس طرح کی الفاظ ہوتے ہیں ان میں کتنے سیلبل یعنی کتنے چھوٹے عروف کو آپ جوڑ کر چھوٹے الفاظ کو آپ جوڑ کر یہ بڑا لفظ بناتے ہیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ٹاپک کے لئے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ سمجھ آگی ہوگی میں بہت معذرت خواہ ہوں مسلسل جو ہے نا وہ ٹریننگ سیشنز کی وجہ سے میرا گلا جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ آج خراب ہے لیکن یہ ہمارے جو ہے نا وہ مالا کنڈ سے اور منفیرہ سے ہمارے ٹیچرز ہیں اور میرے بڑے پیارے ٹیچرز ہیں تو ان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان کی میں یہ ویڈیوز جو ہے نا یہ آن ڈیمانڈ ویڈیوز ہیں میں نے ان کے ساتھ بادہ کیا تھا کہ میں آپ کی ویڈیوز جو ہے نا وہ ضرور آپ کو بیجوں گا تو گلہ اتنا زیادہ ڈسٹراب ہے کہ مجھے بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں دے رہا بولنے کے اعتبار سے بڑی دکت ہو رہی ہے تو اس وجہ سے پھٹا پھٹا سا گلہ ہے تو یہ ماف کر دیجئے گا تو جو مقصد ہے بسیکلی پڑھائی کا وہ آپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گا تو یہ جو مثالے میں نے آپ کو دیئے ہیں ان مثالوں سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ملٹی سیلیبل ورڈز جو ہوتے ہیں اب ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ question number one کے اندر وہ کیا writing کے اندر دینا چاہ رہے ہیں جی read the given stanza نیچے دیئے ہوئے بند کو پڑھئے stanza کی اردو کیا ہوتی ہے بند observe the multi syllable words اور multi syllable words کو جو ہے نا ان کو دیکھئے ان کو پرکھیے so many gentle friends are near کتنے ہی پیارے خوبصورت اور soft hearted kind میربان دوست جو ہے وہ قریب ہیں اب اس میں جو many gentle ہے یہ two syllable word ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح near جو ہے وہ one syllable word ہے when whom one can scarcely see ٹھیک ہے جی کون ان کو hardly دیکھتا ہے بمشکل دیکھتا ہے a child should never feel a fear اور ایک بچے کو اس طرح جو ہے وہ ڈر نہیں آنا چاہیے کبھی بھی یہ جو fear ہے یہ بھی one syllable ہے wherever where he may be وہ جہاں کہیں بھی ہو اب wherever جو ہے یہ میں اس کا ساتھ جو ہے یہ three syllable ہے wherever where ever میں تینوں جو جو ساتھ جو جو بیان کرنی کوش کر رہا ہوں یہاں پہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ویڈیو میں جو جو سہی پہنچ رہا ہوگا where have were where have were where پہلا have دوسرا were تیسرا تو یہ word جو ہے وہ تین syllable پہ مشتمل ہے جیسے میں نے آپ اردو کے اندر جو وہ کمالات بتایا تھا جمالات بتایا تھا ٹھیک ہے جی اب time to know ہم تھوڑا سپڑھ لیتے ہیں ملٹی سیلیبل ورڈز آر ورڈز ملٹی سیلیبل وہ الفاظ ہوتے ہیں وہ روح ہوتے ہیں آر ورڈز that have that have more than اب مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہاں پہ چونکہ ویڈیو کے اندر آسوری picture کے اندر آپ نے مجھے time to know صحیح جو ہے نا نہیں بیجا تو اب یہاں پہ مجھے جو ہے نا اس کی جب سلائیڈز بنی ہیں تو مجھے ویڈیو کے اندر جو ہے میرے خلق یہاں پہ more ہی دیا ہوا ہے جی آن جی that have more than one سیلیبل بالکل more ہی ہے more than one سیلیبل کہ ایک سے زائد جو ہے وہ سیلیبل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ میں آپ کو پیچھے where کی مثال کے اندر جو ہے وہ بتا چکا ہوں so word many number of سیلیبل to سیلیبل ڈویئن man e ٹھیک ہے جی gentle two سیلیبل gen اور tell wherever three wherever were جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر جو ہے وہ spoken کے حساب سے میں نے آپ کو مثال دی تھی scarcely to scarce اور li never to never or are ٹھیک ہے جی یاد رکھئے گا write the سیلیبل ڈویئن سیلیبل ڈویئن کو دیان کیجئے and number of سیلیبل اور کئی سیلیبل کو بتائیے in the given words sun shine two سیلیبل ہے جی sun اور shine flicker flick er flick اور are two سیلیبل ہے جی flick اور are through two سیلیبل ہے جی جی اچھا کے silent ہو رہا ہے اور mother two سیلیبل ہے more there اور important جو ہے وہ three سیلیبل ہے important ٹھیک ہے جی یا ایسے بھی ہو سکتا ہے import اور end ٹھیک ہے تو یہ three سیلیبل ہے جی write a paragraph about your good friend اپنے good friend کے بارے میں paragraph لکھئے in your notebook اپنی notebook کے اندر underline all the multi syllables جس میں آپ multi syllable words کا استعمال کریں in it اس کے اندر اب یہ میں دیوٹی آپ پہ چھوڑ رہا ہوں آپ میں سے کسی بھی teacher نے اس کو لکھنا ہے اور لکھ کر تو نیچے کومنٹ کر دینا ہے تا کہ سب تک پہنچ سکے اس کے علاوہ میرے علاوہ بھی آپ سب کی ڈیوٹی ہے کہ ویڈیو کے نیچے کومنٹ اور description یاد سے دیکھا کریں کومنٹ پڑھا کریں کوئی کومنٹ میری نظر سے نہ گزر سکا ہو اور اس کا جواب دینے سے ریلیٹڈ ہو تو آپ اس کا جواب لازمی انایت کیا کریں وہ نیچے کومنٹ میں لگا دیا کریں اب آپ ماشاء اللہ بہت زیدہ پہلے بھی teacher تھے اور اب تو آپ کی teaching اور نکھر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے جی نیچے teaching point اور teaching point کے اندر جو ہے آپ نے بتا ہے سٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ کیسے وہ اس کو دورا سکتے ہیں right example zone board board کے پر اس کی example سمجھائیے better understanding better understanding کے لیے encourage them to divide ان کو بیان کرنے کے لیے the words into sellible sellible کے اندر ask them ان کو بتائیے to use correct capitalization کے درست بڑے الفاظ کا استعمال punctuation اور اسی طرح رموز آقاف کا صحیح استعمال اور صحیح ہجے ڈی وچڈی سبسکرائبر یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں دا اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجاز دیجئے اور میرے ساتھ مل کر یہ انسانیت کی بہتری کے لئے ایک قدم اور